ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کورے کا میٹر جو کھولا ہوگا ہے ہمارے پاس یہ مجود ہے اور اب ہم اس کو مکمل طور پر کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اب کھولے کے شروعات ہم یہاں سے کریں گے یہ سب سے پہلے ہے اوپر فلاسٹری کی شیٹ اس کو ہم اس طریقے سے دبائیں گے ٹھیک ہے اور یہ آٹومیٹکلی ہی باہر اترتی جائے گی ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سی کو دبانا ہے ٹھیک ہے باہر کی طرف ایسے پول کرنا ہے ٹھیک ہے اب دو ہاتھ دوسرے ساتھ کریں گے آپ ایزی ہو جائیں گے پیچ کے ساتھ کر لیں گے تب بھی یہ مختیات کر نہیں کہ آپ اس کو کسی طور پر توڑے نہ ٹھیک ہے یہ تھوڑا سی باہر آگئی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو پول کرنا ہے یہ بھی باہر آگئی ہے اب اس طرح آپ نے پہلے اس کو ایک کوئی مکمل طور پر زہر نہیں دینا کہ وہ باہر نکلے آپ نے تھوڑا تھوڑا دبا کے ان کو درمیان میں کرتے رہنا ہے پھر آپ ایزی آرام سے اس کو باہر نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو یہ کیا اس کے بعد ہم نے اس کو گھمارے ٹھیک ہے گھمانے کے بعد یہ بری جگہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو کیا یہ اس کو کیا یہ اس کو کیا یہ ٹھیک ہے اب یہ مکمل طور پر ہو چکا ہے اب ایزی ہے آپ اس کو ٹھیک ہے اب اس کو ایسے اٹھائیں گے یہ اٹھتا جائے گا یہ ٹھیک ہے آپ نے ایک طرف زیادہ زور نہیں دینا ٹھیک ہے ورنہ یہ جس جگہ سے نہیں اترا ہوگا اس جگہ سے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آرام سے اس طریقے سے یہ ہوتا جائے گا کور اب یہ جو بلیک والا کور ہے یہ بھی اسی طریقے سے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے بنے میں ٹھیک ہے آپ نے اس کو دبایا ٹھیک ہے یہ باہر کی طرف آگئے اور یہاں پہ یہ بنے میں دو مین ان کو خوٹے چھوٹے 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 چھوٹ بھی ایسے ہی اٹھا رہنا ہے ٹھیک ہے یہ مکمل آکو میٹر باہر آگئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھی اتیار سے کرنا ہے تاکہ اس کی بس سکرچیز بارہ کسی قسم کے نہ پڑے ٹھیک ہے اور اب ہمارے پاس ہوں گی یہ سنیاں جو اتارنے کا طریقہ کار وہ ان کے سب کے پیچھے پیچھ لگے میں یہ میں نے اس کے کھول چکا ہوں باقیوں کے یہ میں آپ کو کھول کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کو بہت اتیار کے ساتھ جو ان کے پوائنٹ سے یہ پیش نہیں ہے مگر ہم نے اس کو بڑے اتیار سے ایسے اتارنا ہے ٹھیک ہے مکمل دور پہ ٹھیک ہے سٹیپ بے سٹیپ کسی قسم کی کوئی زور آزمائی نہیں کرنے آپ نے ٹھیک ہے کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنے بہت سکون سے اور لیکس طریقے سے کام کرنے ٹھیک ہے اور ہم نے یہ مکمل طور پہ اتھار لیا ٹھیک ہے اور ہم نے یہ مکمل اس کو ساف کر لینا ہے ساف پیپر کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے آپ نے اس شیٹ کو ساف کر لینا ٹھیک ہے اس کا طریقہ میں آپ کو ایکزمپل کے طور پہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس وقت ہم مکمل طور پہ سرکل بورڈ کو چیک کریں گے اس کی چیزیں غیرہ چیک کریں گے اور ہم نے جو اس میں ریگ مار کی ہے ریگ مار استعمال کی ہے پی ٹو تھاؤزن جس کو ہم نے مکمل پوائنٹس کے اوپر آہ سکرپ میں یعنی کہ رگڑا ہے اس کے بعد اس کے اوپر کاربن تھا وہ تمام طرح جو کاربن ہے وہ اتر گیا اور اس کے بعد ہم نے ایل ایڈیز رکھی ہوئی تھی جن کو ہم نے فٹ کی ہے اس کے اندر مزید تاکہ جو اس کی لائٹ ہے وہ انکریز ہو جائے اور اس کی ایفیشنسی جو ہیں وہ بھڑ جائے ٹھیک ہے اور کچھ پیرانی لگی ہوئی تھی ہم نے وہ بھی ریپلیس کی ہیں اور ہم نے اس کے اندر مزید جو ہیں وہ اپ ڈیٹ کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے تمام فٹ کرنے لگے ہیں تمام طرح چیزوں کو واپس ہم نے اس کو بہت اتیاد کے ساتھ دوبارہ اس کے اوپر رکھ کے ہم اس کو فٹ کرنا شروع ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کو مکمل فٹ کی ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے اس کے بعد پوائنٹس کو مکمل اتیاد سے کہ یہ پوائنٹس کسی طور پہ کوئی کاربن کوئی کوپر ویرا کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بھی نہ رہ جائیں تاکہ شورٹ سرکٹ نہ ہو سکے اس کے بعد اتیاد سے تمام لائٹیں ہم نے دوبارہ واپس لگائی ہیں انہیں اور ہم نے مکمل طور پہ ہر پوائنٹس کو دیکھا جہاں جہاں پہ جو جو لگنے والی تھی ہم نے ان تمام جگہوں پہ وہ تمام طرح چیزیں لگائی ہیں اس میں مزید یہ تھا کہ میں بھول گیا تھا کچھ لائٹیں میں کم لے کیا تھا مجھے آئی ڈیا نہیں تھا کہ کتنی لائٹیں اس میں چاہیے ہوں گی تو میں نے اب جتنی جو میری فٹ ہو سکتی تھی میں نے فٹ کر لی ہیں ہینڈ بریک کے اوپر انٹی کیٹرز کے اوپر میں نے جو ایلی ڈیز لگا دی تھی اور باقی میں نے نورمال لائٹیں ہی رہنے دی تھی اس کے بعد دو جو اس میں مین لائٹیں ہوتی ہیں پارکنگ لائٹیں جسے میٹر کی لائٹیں مین اون ہوتی ہیں ملائٹیں ہوتی ہے estranی میں نے اپوریں بھول کر لائٹیں کتا ہے اب میٹر میں نے تقریباً پیچھے سے مکمل اٹیچ کر لی ہے اور اس کے جتنے بھی پوائنٹس ہو رہے ہیں تقریباً میں نے چیک کر لیا ہے اُس میں میں نے کیا یہ ہے کہ اس میں جو بیٹری کے تار لگائیے ٹھیک ہے ایس پوائنٹ کے ساتھ لگایا ہے اور اس پوائنٹ کے ساتھ لگایا ہے ٹھیک ہے اس سے پلاس اس سے مائنس پھر مائنس پھر پلاس پھر دونوں کا چیک کی ہے تو یہ اوپر بھی جا رہی تھے اور نیچے بھی جا رہی تھے ٹھیک ہے یہ جو تار ہے یہ تیسرا پوائنٹ ہے یہ بیسکلی ہے آور ہیٹ کے لیے لائٹ کا بٹن یہاں پہ بلب ہوتا ہے لائٹ کے لیے وہ یہاں سے جلتا ہے مگر اس کے اندر وہ فنکشن ہی نہیں ہے کیونکہ آ آور ہیٹ ہونے کا تو وہ پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو باقی ہم نے سارا سرکٹ گھرہ چیک کا لی ہے مکمل طور پر وہ اس کا بہترین ہے تو باقی اب ہم اس کو فٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اس کو لگانا ٹھیک ہے تو پرسیجر وہی سیم ہے ہم نے اس کو رکھا ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور ہم نے تمام پوائنٹس پر رکھا اس کو پہلے ٹھیک ہے مکمل طور سے چارہ طرح سے چیک کیا کہ مکمل پوائنٹس پر آ گیا ہو ہے پھر ہم نے ہلکا سا اس پہ زور پھر کرنا ہے ٹھیک ہے پوائنٹس کے اوپر ٹھیک ہے اور پھر ہم نے آہستہ آہستہ سب کو دبانا ہے مکمل طور پر ایک کو فٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے جیسے ابھی میں نے تھوڑا سا زور لگا ہے تو وہ فٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے سب کو تھوڑا تھوڑا اندر لگی جانا ہے اس کے بعد پھر ہم نے فٹ کرنے کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بہت آئی ہے آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اب اس کے سارے پوائنٹس ہم نے دیکھ لیا ہے مکمل فٹ ہو چکے ہمیں ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم اس کے ششے والا پوائنٹس کو ہم صاف کریں گے میں نے اوراڑی صاف کیا باتا ٹھیک ہے اس وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں جا رہا تو اب اس کو ہم جو نا دوبارہ سے اسی طرح کریں گے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے پہلے مکمل سارے پوائنٹس دیکھے ہیں اسی یہ پوائنٹس سے یہ نہیں تھے اندر ٹھیک ہے تو ہم اس کو پہلے اس کو اندر لے کے جائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا دبا دیں گے اس کو ٹھیک ہے تاکہ یہ اندر پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے مکمل طور پہ لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ مکمل طور پوائنٹس اندر چلے گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم دبانا شروع کریں گے ٹھیک ہے تقریبا سارے چلے گیا ہمیں ٹھیک ہے اب یہ ہمارا کمپلیٹ میٹر جو ہے وہ ہمارا